شاہید آفریدی یہ نہیں بتا رہا کہ مجھے کون اٹھا کر دے گیا یہ مضمت نہیں کر رہا کہ ایک آدمی کو تم نے غیر قانونی طور پر اٹھایا اور اٹھا کر تارچر کیا میں ان کے اوپر کنٹمٹ فائل کروں گا ساروں کے اوپر ان بے شرموں کو میں چھوڑوں گا رہی انہوں نے جو گندی عرکت کی ہے اس پر مجھے غصہ بہت ہے یہ سیکٹری جو ہے نا انٹیڈئر اس نے دس لاکھر پہ لیا ہم سے صرف شورٹی کے طور پر اور اس نے لکھ کر دیا تھا کہ مجھے نہیں رکا جائے گا اور جبل بینچ کا یہ حکم تھا پھر جھوٹے کیس میں پکڑا اور وہ کیس اگلے دن جو ہے وہ فارغ ہوا عدالت سے پھر ایک اور جھوٹے کیس میں پکڑا اگلے دن اس پہ بھی میں باعزت بری ہوا تو دو کیسز میں انہوں نے مجھے بند رکھا تین دن تک جب ساری فرائٹیں پرائیوٹ چیٹ بھی چلے گئے سب ختم ہو گیا پھر انہوں نے مجھے چھوڑا ہے پتہ نہیں کیا زدہ ان کو اس کو سیکٹری کو جس نے گارنٹی دی تھی اس کو تو میں عدالت میں لے کر آنگا اور باقی لوگ جو رسپونسیول ہیں ان کو بھی عدالت میں لاؤں گا آپ نے بتایا کہ دس لاکھ روپے آپ سے لیا گیا کس بات میں لیا گیا شورٹی کے دور پہ انہوں نے کہا جی گارنٹی جمع کروائے ہمیں آپ سے گارنٹی جیئے میں نے کہا دس لاکھ چھوڑو جتنا لینا ساری جائداد لے لو بیشک یا جس نے بھاگنا ہو وہ پچاس روپے کے سٹام پیپر بھی بھی نکل جاتا ہے اور جس نے واپس آنا ہو نا اور جس نے حج کرنا ہو اور جس سے کوئی بات چیت ہے نہ ہو اس کو یہ حج کرنے بھی نہیں جانے دیتے ہیں آپ کے سامنے ہیں اب موجودہ بجٹ جو ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی بڑی مخالفت کر رہی ہے اپوزیشن کے اندر آپ کیا دیکھتے ہیں آصفہ زرداری کو یہ بولے کہ ان کے والد کے اور ان کے بھائی کے سگنیچرز کے وغیر کچھ نہیں ہو سکتا تو انہوں نے اگر بجٹ میں کیڑے نکال لیں تو جاگے اپنے گھر میں نکالیں اور اپنے بھائی کو اور اپنے والد کو اس کی کوپی پڑھائیں کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے تو بیجن چار جون اور رکھ لیں امران صاحب میں فرق کوئی نہیں پڑے گا جو مجھے سمجھ آ رہی ہے اس سے فرق کوئی نہیں پڑے گا اور امران صاحب کی کونسینٹ کے بغیر آپ اول کے حضر بڑے فیصلے کریں نہیں سکیں گے عبامی حمایت کے بغیر بڑے فیصلے کامیاب نہیں ہوتے جو بھی کچھ بڑے فیصلے آپ نے اس لیے چاہیے ہوگی کہ وہ عبام کا مقبول لیڈر ہوئی ہے اس وقت تو آپ عبامی لیڈرشپ کے بغیر تو فیصلے نہیں کر سکتے بڑے فیصلے اگر دہشتگردی کے اس اپریشن پر اور جو چیزیں نظر آ رہی ہے اس میں پہلے ریاست بتائے کہ دہشتگرد ہے کون اور ریاست دہشتگرد سمجھتی کس کو ہے چار پانچ ہورتیں ابھی بھی جیل میں ہیں اور وہ ساری دہشتگرد ہیں دہشتگردی کی پہلے اس کے قانون کا صحیح استعمال تو شروع کریں ریاست کنفارم تو کریں کہ اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے یا ملک کی سلامتی کے لیے استعمال کرنا ہے میرا یہ سوال اس لیے ہے کہ میں اس کا وکتم ہوں میں نے خود دہشتگردی کا مقدمہ فیز کیا ہے اور ایک دفعہ نہیں کیا پہلے بھی کیا پہلے بھی یہ شہباز شریف نے میرے پہ مقدمہ کروایا تھا 2009 میں یا 10 میں پہلے آدھ ہے امیان بھی جب صاحب کا اپریشن ہوتے تو ہم یہ دیکھتے تھے کہ آگے آپ کے تارگیس واضح ہوتے تھے صوفی محمد کا اور مختلف علاقے قبضے میں ہوتے تھے پتا چاہتا تھا کہ یہاں پر اپریشن ہونا ہے اور یہاں پر ان کو صفایہ کرنا ہے اب جبکہ رت و فساد کے بعد تو ہم نے یہ بتایا کہ ہم نے کلا کما کر دیا اور دہشتگردوں کو سرد کے پار داخل کر دیا اور فینس بھی قیم کر دی تو اب دہشتگرد تارگیٹ کیا ہوگی دیکھیں ریاست کو ان سوالات کے جواب دے لیں ہیں یہی تو ڈسکشن پارلیمنٹ کرے گی تو ہمارے سامنے چیزیں آئیں گی ان کو ڈسکس کریں ہمیں بقاعدہ بتایا جائے گا بریفنگ پہلے میڈیا کو بھی دی جاتی رہی ہے اس سے پہلے بریفنگ جو ہے وہ ریاستی ادارے دیتے رہے ہیں پارلیمنٹ کو بھی دیتے رہے ہیں تو جو سوالات ہیں وہ تو موجود ہیں کل علی امین گھنڈپور کے جو ترجمان ہیں بیریسٹر صاحب ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں بھی سوالات یہ موجود ہیں کہ بتایا جائے یہ آپریشن کن کے غلاب ہے کس ایریا میں ہے کتنی دیڑ تک یہ رہے گا اس کے مقاصد کیا ہے اس کے ٹارگٹس کیا ہے وہ ساری چیزیں کلیئر کی جائیں تو یہ تو سوال ابھی سوائی حکومتیں پوچھ رہی ہیں ہم تو بہت دور کھڑے ہیں دیکھتے ہیں سوالوں کے جواب آلے چاہیے خواجہ صاحب کو کہا گیا بتایا کہ تم کہت ہو خواجہ صاحب کو سب آئیڈیا ہے کہ ان کے دارے کیا ہو رہا ہے دیکھیں خواجہ صاحب اس سارے گیم کے اندر شہباز شریف کے بعد اگر کوئی آدمی سب سے زیادہ اوبیڈینٹ ہے نا اور سب سے زیادہ پنکچول ہے اوبیڈینٹ ہے اتنی ہر ذمہ داری جو اس کو دی جاتی ہے وہ پوری کرتا ہے بلکل بفاداری شو کرتا ہے تو وہ خواجہ آسف ہے بلا وجہ نہیں وہ بار بار ہارنے کے باوجود جیت جاتے عثمان ڈار نے ان کو دو دفعہ ہارایا عثمان ڈار کی والدہ نے تو ان کو اتنا بری طرح ہارایا کہ حد ہو گئی لیکن خواجہ صاحب پھر بھی آ جاتے ہیں تو کوئی تو ان کے پاس گدر سنگی ہے نا جس بجان سے وہ آتے ہیں تو ان کو جو حکم کیا جائے گا وہ اس کے اوپر عمل کریں گے سارے گیم کے آپ کو بینی فیشری زرداری صاحب ہی لگ رہے گا اگر یہ مزے ہیں اگر یہ مزے ہیں تو یہ زندگی کی ختم ہو جائے گی نہیں کوئی یار یہ تو گورنر بھی ایک دن مر جائیں گے صدر بھی ایک دن مر جائے گا میں بھی مر جاؤں گا آپ بھی نہیں رہیں گے یہ کون سے مزے ہیں آپ اپنا ریکارڈ سیدھا رکھتے ہیں آگے جانے کے لیے آپ نے حساب دینا ہے سب کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے میں کوئی فتوہ نہیں دے رہا لیکن اگر اسی کو آپ اپنی کامیابی سمجھتے ہیں تو پھر آپ افسوس ہے کہ یہ کامیابی نہیں ہے کامیابی کا میار اور پیمانہ ٹھیک نہیں ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ میران خان صاحب بہت غصے میں انہوں نے پنجاب کو دو تین دن دے دی ہیں کہ اگر اتجاج کے لیے نہیں نکلتے تو ساری قیادت بدل دی جائے گی آپ کیا سمجھیں سر پنجاب کے اندر جس طرح کی فستائیت ہے وہاں پہ اتجاج کی نکلنے کے لیے میرے خیال میں ایک نئے مومنٹم کی ضرورت ہے پنجاب میں طریقہ انصاف کے لوگوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ نئے سیرے سے ان کو کام شروع کرنا چاہیے اور یہ سوچ کر نہیں آنا چاہیے کہ ان کی ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے بے شک ہے لیکن لوگوں کو دوبارہ کھڑا کرنا لوگوں کو دوبارہ حوصلہ دینا یہ آسان کام نہیں ہوگا اور پنجاب کی قیادت کے لیے اتجاج کرنا پاکستان میں سب سے مشکل ہے ابھی تو آپ سندھ کو نہیں دیکھ رہے سندھ میں تو جو نکلتا ہے وہ مار مار کے کھال ہوتا آردت نے کل کے آپ نے ویجویل دیکھیں بندے اٹھا گی لے جاتے ہیں پنجاب آپ اس لیے فوکس کر رہے ہیں کہ پنجاب میں سیاست کا گھڑ ہوتا ہے جو تحریک پنجاب سے شروع ہوتی ہے وہ پورے ملک میں پھیل جاتی ہے جو کوئی اتجاج یاہور میں کامیاب ہو گیا آپ سمجھیں پورے پاکستان میں کامیاب ہو گیا لیکن آپ سندھ کو اور کراچی کو نظر انداز کر رہے ہیں سندھ اور کراچی میں فستائیت اسی لیول کی ہے جیسی پنجاب میں ہے یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز دریویں ہیں فیصل باتا نے بڑی سبرتست بات کی اور بڑی اہم بات کی یہ بجٹ بھی بات کریں گے اور پرائیوٹائزیشن بھی ہوگی اب فیصل باتا کس کانفیڈنس سے یہ بات کر رہے ہیں اس کا اندازہ اب یہاں سے لگائیں کہ وہ آزاد امیدوار تھا اور پیپلز پارٹی نے اس کو سینیٹر بنایا تو یہ بات غلط نہیں ہے پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایکسیکٹلی وہی ہے جو پی ایم ایم ہے لیکن یہ چھوٹا چھوٹا دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کبھی ایک سٹیٹمنٹ کبھی دوسرا سٹیٹمنٹ وہ نے بڑا متفق ہوئے آپ سے پیپلز پارٹ رہا تھا لیکن بعد میں شہریر افریدی صاحب نے آپ سے رابطہ کیا کیا آپ نے ٹلیٹی بھی کیا تھا کیا آپ قائل ہو گیا ان کی مجبوری سے نہیں میرے خیال میں شہریر افریدی صاحب آئندہ زیادہ آپ کو مضبوط نظر آئیں گے آنے والے دنوں میں ان کو خود بھی اس بات کا آئیڈیا ہے کہ جو ہوا وہ ٹھیک نہیں ہوا ان کی طرف سے یہ پرسپشن ٹھیک نہیں بن رہا لیکن بات یہ ہے کہ لوگ مار کھا رہے ہیں پہوصلہ بھی کرنا چاہیے میں نے امران خان صاحب کی خبر کا حوالہ دیا تھا اور میں نے یہ کہا تھا کہ اگر واقعی وہ کتاب لکھ رہا ہے اور کتاب باہر آ جاتی ہے کیونکہ امران خان صاحب کی اپنی ٹیم نے تردید یا تصدیق نہیں کی لیکن اگر وہ واقعی کتاب لکھ رہے ہیں اور انہوں نے پلان کیا ہوا ہے تو وہ واقعی میں بیس سیلر بک ہوگی اور یہ آپ میرے سے یہ باری بات آپ میرے سے لکھ کر لیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ وہ کتاب دیکھے گی یہ بتائیں کہ شاہد افریدی نے کہا رہا ہے کہ آپ جب سے واپس آئے ہیں تھوڑا سا منٹری ڈسٹرگ ہے صاحب کیا کہے کہ اس پر میں اس پر کیا جواب دوں بھائی آپ کو کچھے آپ کو بیتے کہ آپ سارے لوگ جہاں بے وکوف ہیں آپ ایک ڈسکراب آدمی کے سامنے باعث ہیں کہ آپ نے لے کے کرے ہوئے شاہد افریدی صاحب نے ایک مشورہ دیا تھا اور وہ ٹھیک دیا تھا مجھے ان کے بہت قریبی پلیئر سے بھی رابطہ کیا اور جو ان کے تک کھیلتے رہے ہیں انہوں نے بھی رابطہ کیا انہوں نے مجھے جو باتیں بتائی ہیں وہ مجھے پتا ہے اور میرے خیال میں میں ان کے اوپر کیچر نہیں اچھالنا چاہتا وہ قومی ہیرو رہے ہیں اور ابھی بھی قوم کے ہیرو ہیں لوگوں نے پسند کرتے ہیں میں بیداتی دور پر ان کی گیم کا ایک قصہ بہت پسند کرتا ہوں لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ گریز کریں نا ایسی چیزوں سے یعنی آپ اٹھتے اور اٹھ کے آپ یعنی عمران خان کے دور میں شاہد افریدی کو بہنگائی بھی زیادہ لگتی تھی بس ہی دو منٹ ہم بات کرنیوں کیوں میں نے آپ کیسے مسائل پر کیلئے میں نہیں چاہتا ہوں شہر یار افریدی صاحب کے بارے میں جو میں آپ سے حرض کر رہا ہوں کہ میں نے یہ نہیں کہا یا ان کے اوپر کوئی تیچر نہیں اچھالا میرا یہ کہنا ہے کہ شاہد افریدی صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنے داماد کو کرکٹ کھیل لیں میں نے ان کے موں سے بار بار یہ سنا کہ بابر کو کیپٹل نہیں ہونا چاہیے پھر کس کو ہونا چاہیے وہ لازمی بات ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ میرے داماد کو ہونا چاہیے نہیں بابر کو چاہیے تھا کہ شاہین کے انڈر کھیل لیتا بھی کیوں کھیل لیتا ہوا شاہد افریدی نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی کے کور کمیٹی ممبر نے یہ بات کہی ہے کس پہ آپ کا شک جاتے کھا ہے شاہد افریدی نام لے لے مجھے کوئی ضرورت نہیں شک کرنے کی شاہد افریدی نام لے لے کہ ایک آدمی کو تم نے غیر قانونی طور پر اٹھایا اور اٹھا کے ٹارچر کیا یہ مضمت نہیں کر رہا کہ اس آدمی کی تم نے ایک سو بیالیس دن میں حالت کیا کر دی وہ یہ کہہ رہا کہ جی مجھے پتا چلا ہے کہ یہ جب سے واپتا ہے ٹھیک نہیں ہے اور فٹم ہو یار تمہاری فنکار اور کھلاڑی جو ہوتے ہیں نا وہ امن کے سفیر ہوتے ہیں فنکار اور کھلاڑی جو ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ امن آنا چاہیے لاقانونیت نہیں ہونی چاہیے وہ قانون کی بات کرتے ہیں امن کی بات کرتے ہیں یہ کیسے لوگ ہیں تو جسٹیفائی کر رہے ہیں اس چیز کو اور منٹل جو اس کی وہ دماغی صلاحیت صرف اتنی ہے کہ تھوڑے دن پہلے کہہ رہے ہیں کہ ادارے جو ہیں نا اب اداروں کا مطلب آپ سمجھتے ہیں وہ این ارو دے سکتے ہیں سبب کو what the hell یعنی وہ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں شاہد افریدی کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ادارے جو ہیں وہ این ارو دے سکتے ہیں یہ کس نے ان کو پٹی پڑھائی ہے بھئی کون سا این ارو کون دے سکتا ہے کس سے آپ کہانیاں سن کے آ رہے ہیں میرے خیال میں انہیں چاہیے کہ وہ بریس کریں چیزوں دیکھیں جس وقت شاہد افریدی میرے پہ یہ بلیم کر رہا تھا نا یہ ملاگ کہ میں کوئی منٹلی ڈسٹیوئر بوکی سے اس کو کہا ہے اس وقت میں اس کو وہ غزہ والے معاملے میں اس کو میں ڈیفینڈ کر رہا تھا جو بات ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے جو غلط ہے وہ غلط ہے اگر تو سیاست کرنی ہے شاہد افریدی نے تو وہ کھل کر کرے نا یہ کیا طریقہ ہے عمران بھئی عمران بھئی پھر پیٹ میں چھڑا عمران بھئی پھر پیٹ میں چھڑا یعنی آپ نے نہیں سنا کہ بیٹ گورننس پہ عمران خان کے خلاف بولنے وہ آپ نے نہیں سنا کہ مہنگائی پہ عمران خان کے خلاف بولنے وہ ہر جگہ ہر چیز پہ انہوں نے پلسٹر تک کا ملاق اڑایا ہے عمران خان کے آپ سب نے سنا ہے لیکن اب یہ جو حکومت ہے انہوں نے تین چار گناہ مہنگائی کی ہے کیا اب شاہد افریدی کو مہنگائی نظر نہیں آرہی اب بیٹ گورننس ہو رہی ہے کیا اب ان کو بیٹ گورننس نظر نہیں آرہی اب جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے کیا ان کو وہ ظلم اور زیادتی نظر نہیں آرہی دیکھیں ہمارے ساتھ منافقت نہ کریں یہ 21 صدی کے لوگ ہیں یہ سوشل میڈیا کے اوپر ہر چیز سے باخبر ہیں اور انہیں آئیڈیا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے